بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جننو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بینہما بغزخ اللہ یبغیان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامُ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامُ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَأْنُ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانُ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَا مَعْشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا لَا تَنفذونَ إِلَّا بِسُلْطَانُ اے گروہِ جِنَّ وَإِنسِ اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانُ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذَنْ بِهِ انسٌ وَلَا جَانُ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِعُ الْأَقْدَابِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکر لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے بناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا